دھان کی جدید مشینی کاشت کے فوائد آج کی اس ویڈیو میں ہم دھان کی جدید مشینی کاشت کے فوائد بیان کریں گے محدود وقت میں زیادہ رکپے پر کاشت ممکن اگر آپ دستی کاشت کرتے ہیں تو دس لوگوں کے ذریعے ایک دن میں ایک اکڑ کاشت کریں گے جبکہ آپ دھان کی جدید مشینی کاشت کریں گے تو آپ ایک دن میں آٹھ سے دس اکڑ بھی کاشت کر سکتے ہیں جدید مشینی کاشت کے استعمال سے لیبر اور وقت کی یقینی بچت رائس ٹرانس پلانٹر کے ذریعے صرف ایک آپریٹر اور کچھ معاملین کی مدد سے دن میں دس سے بارہ اکڑ بھی کاشت کیے جا سکتے ہیں چاول کی بروقت کاشت سے فی اکڑ پیداوار بڑھ جاتی ہے جس سے منافع میں خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے دوسری جانب اگر آپ دستی کاشت کرتے ہیں دور حاضر میں چاول کی کاشت کے لیے لیبر کی بروقت دستیابی آسان نہیں ہے اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے فی اکڑ پیداوار کم ہونے کے باعث کسان کو مطلوبہ منافع بھی حاصل نہیں ہوتا رائس ٹرانس پلانٹر کے استعمال سے پیداوار میں دس سے بیس فیصد اضافہ یقین ہوتا ہے رائس ٹرانس پلانٹر کے استعمال سے پودوں اور کتاروں کے درمیان فاصلہ یقصہ رہتا ہے جو کہ ہوا کے اچھے بہاؤ اور سورج کی بہتر روشنی کا باعث بنتا ہے چھوٹی عمر کی نفسری اور فی اکڑ پودوں کی مطلوبہ تعداد حاصل ہونے سے پیداوار میں دس سے بیس فیصد اضافہ ہوتا ہے کتاروں کے درمیان فاصلہ یقصہ ہونے سے جڑی بوٹیوں کی تلفی اور خات دالنا آسان ہو جاتا ہے جبکہ دستی کاش کے نتیجے میں فی اکڑ پودوں کو مطلوبہ تعداد حاصل نہیں ہوتی اور بڑی عمر کی نفسری کے استعمال سے پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے ہاتھ سے کاش کے دوران پودوں اور کتاروں کے درمیان فاصلہ یقصہ نہیں رہتا جس کی وجہ سے ہوا کا بہاؤ اور سورج کی روشنی متاثر ہوتی ہے جو کہ ناکس نشر نمہ اور بیماریوں کا باعث بنتی ہے جڑی بوٹیاں تلف کرنے اور خات دالنے جیسے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں رائس ٹرانس پلانٹر سے نفسری کی آسان منتقلی ہوتی ہے رائس ٹرانس پلانٹر کے لیے واق آفٹر میں پیچھے ساتھ چلنے رائیڈ آن ٹاپ میں اوپر بیٹھ کے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دستی کاش میں ہاتھ سے پودے لگانے کے لیے نفسری کی منتقلی میں ایک مشکل مرحلہ سخت موسمی حالات کے باعث لیبر زیادہ دیر جھک کر کام کرنے سے کاسے رہتی ہے جو کہ پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے جب رائس ٹرانس پلانٹر دستی پودے لگانے والی لیبر کے ساتھ بیعک وقت کام شروع کرتے ہیں تو رائس ٹرانس پلانٹر کی امدہ کارکردگی بلکل واضح ہوتی ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رائس ٹرانس پلانٹر سے کام کرنے والے آپریٹر کو ہاتھ سے پودے لگانے والی لیبر کی نسبت چھے گناہ کم تھکاوٹ ہوتی ہے کسان کو لیبر سے کام کروانے کی جھنجڑ سے نجات ملتی ہے اور نرسری منتقلی کا مرحلہ بطریقہ احسن انجام پاتا ہے مزید برا پودوں کی فی اکڑ زیادہ تعداد بہتر پیداوار کا سبب بنتی ہے جس سے منافع میں اضافہ ہوتا ہے